بلکم ٹو ہومائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئیہوپ کی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرے دعا ہے آپ جہاں آ رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو آج کا ویلوک ہے صبح جو اور گھر کے گھر سے صبح کے ویلوک اور گھر سے آگاس کرتے ہیں کیونکہ یہاں آنا تھوڑا ریپیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو ابھی ہم گھر سے ہمیں ریڈی ہو چکی ہوں اور یہیں سے میں جوہی میں نے سوچا میں اپنے گھر سے شروع کرتی ہوں کیونکہ تھوڑا ٹائم تھا میں تھوڑ جلدی راڑی ہو چکی تھی اس لیے جو ہے آج کبھی لوگ میں نے اپنے گھر سے کنٹینو کیا تھا اس وقت جو ہے میں اپنے گھر سے باہر چاہ رہی ہوں سیڑھیوں جو ہے اترنے لگی ہوں تو جو ہے میری کزن بیچاری صبح 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 اٹھا کے بھیج دیا بیچاری بریڈ لینے کی وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں بغیر مو دھوئے صبح بریڈ لینے آگئی ہاں ہماری گاڑی بھی آ چکی تھی ہم لوگ اپنی گاڑی پر جا رہتے تو آدھا راستہ چلے ہیں یہ کمپنی قریبہ کے گاڑی خراب ہو چکی تھی تو اس کے بعد بڑی مشکل سے اس نے کا پیدل جوتا ہم نے کہا ہم پیدل نہیں جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس نے ہمیں ڈپارمنٹ چھوڑا ہے کہ بعد جو ہے لڑکی مٹھائی لے آئی تھی کیونکہ ہم نے چینج بغیرہ کر لیا تھا تو وہ مٹھائی لے گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میرے کزن کی اس مطلب کے رشتت ہے تو وہ پھر مٹھائی لے کیا یہ تو ہم سب کے لئے تو پھر یہ مٹھائی تو سب کو پودی ہونے والی نہیں ہے تو ہم نہ اس کے آدھے ہاتھے ٹکڑے کر لیں گے کیونکہ مل بانٹ کی چیز کھانی چاہیے اب یہ نا کہ ایک کھائے اور دو دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور جب بھی کوئی تھوڑی سی چیز ہو نا تو ہم اس کے حصے کر لیتے ہیں تاکہ کوئی ایسا انسان ہمارے ٹپارکہ نہ رہ جائے تو یہاں ہم نے تو آدھی آدھی کر لیے سب کو تقسیم کریں گے اس کے بعد ہم نے مٹھائی سب کو دے دی تھی ہماری چاہیے بھی صبح کے ناشتے میں بان چکی تھے اور اس کے ساتھ تھا ٹک بسکٹ مجھے تو نمکین بسکٹی پسند ہوتا ہے بس یہ ٹک تو میں تو زیادہ تر یہ ٹکی کھاتی ہوں اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا اور اس کے بعد جو ہے چھٹی کھٹائم ہو چکا تھا اور یہاں پہ جو ہے لڑکیاں کے لیے لیز آ چکی تھی کوڑنگ آ چکی تھی جوس آ چکے تھے ہمارے لیے تو یہاں ہماری جو ہے پارٹی ہو رہی ہے کیونکہ کبھی کبھی موقع ملتے ہیں ان سب چیزوں کا تو میں نے کہا سوچا تو آج ہم مطلب کہ آپ لوگ سوچ رہیں گے بتا نہیں یہ کس کس کی کیونکہ ہم سب لڑکیوں کا تھا تو یہاں سب کو دے رہے ہیں کیونکہ سب مین کو مطلب کہ کوڑنگ کے بھی آ چکی تھی تو ہم سب ملکے کھاتے ہیں کیونکہ میں نے پہلا بھی بتایا کہ ہم لگ لگ نہیں کھاتے تو یہاں سبا مٹھائی گا لیز اور ابھی جو ہے ہمارے مطلب کے لیے ہمارے لیز آ چکی تھی اور خاص طور پر جو ہے ہمارے لیے سمو سے بھی آ چکے تھے یہاں پہ تو سمو سے بھی کیونے والے تھے تو آج ہم نے بہت انجوائی کیا الحمدللہ ماشاء اللہ سے لیکن آج جو تھا نا بس میرا جو تھا نا دل نہیں تھا کیونکہ میں نے جو چائے پی لی تھی اور اس لئے جب انسان چائے پی لے تو اس کے بعد کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ریڈ والا تو میں نے کہا ریڈ والا تو کوئی بھی نہیں لیا سارے ہم لوگ یلو لے کے آگئے ہیں یہ لوگ کیونکہ مکسنگ نہیں کروا کہتے تو ساری یلو تھی کسی کو کوئی فلایور اچھا لگتے تو کسی کو ریڈ لگتے جیسے کسی کو یلو تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سب نے لے لی تھی کوڈنگ اور یہاں پر مطلب کہ تو کوڈنگ بھی لے لی تھی دیکھو سب کو میں نے لیز بغیرہ دے دی تھی جو ہے نا لڑکیاں خود ہی موبیل ٹھا کے ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی تھی ان جوس بغیرہ بنانے کی کیوں کہ لینچ بھی ہم نے کر لیا تھا اور آج جو ہے لینچ بھی ہم نے گھرکا کیا تھا جہاں میں نے سب کو دے دیا تھا پھر بھی ایک لڑکی دیا گئی تھی پھر میں نے اس کو دے دیا میں نے کہا پت ہم دے دیتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں سموسے کھانے لگ گئی تھی کیونکہ سموسے تھوڑا بوت میں نے کھانے لگ گئی ہاں پہ راڈی ہو چکے ہیں چھوٹی کا تائم ہو چکے ہیں بولو آگے ابھی ہم گاڑی کا بیٹ کر رہے ہیں جب گاڑی آئے گی تو ہم سب چلے جائیں گے ابھی ہماری چھوٹی ہو چکے ہیں گاڑی ہماری نہیں ہے ہم راڈیو کے سیڈیو پہ کھڑے میں موسا مچھا بنایا ہے ہوا بہت اچھی چلی ہے آج میں جھلائی ہوں اپنی ایک سہیلی کو اردو میں کہتے ہیں سہیلی انگلیش میں کہتے ہیں پھرے میں توڑا دھائی میں چھی اردو کی استعمال کر دی ہوں اب تم باہر کا نظارہ بھی دکھاؤں ادھر کو رکھو دیو اچھا آپ کو اس طرح کا نظارہ بھی دکھا دیا بھی ہم آپ خود کو دکھا رہے ہیں ہم کتنے کیوٹ ہیں ہم کتنے کیوٹ ہیں اس کے بولتار پچھے ہیں اللہ شوڑکے ڈبٹا میرے اس طرح پر آ رہا ہے اس طرف نہیں اس طرف سمجھ آئی اس طرح ہوں موبیل یوں گماؤ دو رہا ہے ہاں ایسے یہ ہماری نئی بلوکر ہے خود کو بھی دکھا رہے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں بتانا کیوٹ لگ رہے ہیں ہم لوگ کام کی دوستی مطلب کی یاری کام کی دوستی مطلب کی یاری دوسروں کی آدھت نہیں ہماری میں نے شیئر کا ہی گڑا گھر کرتی ہماری گاڑی آ چکی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اب ہم آپ کو باہر کا نظارہ لکھا دیں گے یہاں ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں کیونکہ ہماری گاڑی بھی آ چکی تھی تو گاڑی بھی لیٹ آئی تھی ہم نے آج انجوائے بھی ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت کئے بہت کھائے اتنے دنوں کے بعد ہم نے کھائے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی کافی لوگ پیچھے رہ چکے ہیں جنہوں نے چینج وغیرہ نہیں کیا کچھ لڑکیاں ہیں بس ٹائم پر چینج نہیں کرتی چلو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں اتنا بڑے اشہ نہیں تو یہاں بھی وہی لیز اور وہی بوتلیں کو لگی ہوئی ہیں ابھی تک تو یہاں جو ہے میں نے بھی لیز کھولی تھی لیز کا پیکٹ کھولیا تھا میں بھی یہاں لیز کھانے لگی تھی تو میں نے کہا چلو سب کھا رہے ہیں میرا مو بند رہے گا تو اچھا تھوڑی نہ لگے گا تو میں ابھی اپنا مو کو چالو رکھتی ہوں میرا مو بھی تھوڑا چرارا چرارا ہو جائے گا نا سمجھا کریں تو یہاں جو ہے بورنگ ہو رہی تھی دو اتنے دن باز رکھے پھر بورنگ شروع ہو گیا پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ آئے دن بورنگ کرواتے رہتے سکون ہی نہیں ہے کراچی میں بندہ کیا بولے بس کچھ نہیں کہہ سکتا تو ابھی جو ہے ہم ہمارے یہاں یہاں نئی شوپ کھلی ہے میکپ والی تو یہاں سے کس نے لینا ہے ویسے بھی لوگ اکثر بزار میں جاتے ہیں میکپ بغیرہ لینے تو یہاں جو ہے ابھی ہم سٹور پہ جائیں گے وہاں سے تھوڑا بہت سامان لیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے گھر جائیں گے یہاں بھی لوگ بورنگ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں بس کہتے ہیں جہاں جس کی روزی رسک لکھا تو وہی ملتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سب کو حمد دے یہاں پہ کام کرنے کی چلو خیف ابھی ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ابھی ہم سٹور پہ آج چکے ہم لوگ سٹور پہ آج چکے یہاں سے ہم سامان وغیرہ لیں گے یہاں سے ہم ابھی شامپو وغیرہ لینا ہے تھا تو میں نے ایک لڑکی کے لیے بوڈی سپریے لینا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ بوڈی سپریے لے آنا تو میں یہاں سے بوڈی سپریے لوں گی یہاں جو ہے میں ایک سر چیزیں وغیرہ یہی سے لینے آتی ہوں میں آج اس کو کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں کیا میں سوچتی ہوں دوبارہ نہیں ہوں گے لیکن آپ لوگ پتہ نہیں ایسا کیا ہے مجھے بار بار اسی شوپ پہ آنا پڑتا ہے لیکن خود ہسنے لگ گئے تھے یہاں میں بوڈی سپریے چیک کر رہی تھی کہ دیکھ رہی تھی کون سا اچھا ہے کون سا ہے لیکن مجھے پر پر پالا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ تو ہم پر پر ہی لیں گے لیکن میں در کر رہا تھا کہ میں اور بھی چویس کر لوں اگر شاید کسی خوشبور اچھی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے میں یہ ہی لوں گی پھر حرج نہیں ہے یہاں میں چیک کر لیتی ہوں بیسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی مجھے بس سے کوئی نہیں پسند آ رہا ہے یہاں پہ تو ابھی ہم اور دیکھتے آگے تاکہ ہمیں کوئی اچھا سا اور پسند آ جائے ابھی فوق والوں کا دکھا رہے ہیں اگر فوق کا اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے پر مجھے فوق کا بھی آئی ڈیونٹ نہیں ہو گیا بس یہ پہلے بھی میں لے چکی ہوں فوق والوں کا تو میں سوچ رہی ہوں اب فوق والوں کے نہیں لینے چاہیے خوشبو پر گولڈن پرل والوں کے لینے چاہیے کیونکہ ان کی خوشبو بھی اچھی ہے لیکن ابھی جو ہے بہت اچھی خوشبو آئی ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھے فوق بھی پسند نہیں آ رہا یہاں پہ تو یہاں جو ہے لڑکیں بھی چیک کر رہی ہیں ساتھ ساتھ میں نے کہا چھے آپ لوگ ہی کر لے چاہیے تو یہاں تھوڑا دیرا دیرا ہے مائن مت کی دیئے گا تو ابھی ہمیں یہاں کافی دیر لگ رہی ہے جب بھی میں یہاں بوڈی سپریے لینے آتی ہوں مجھے گھنٹا آدھا گھنٹا ڈیرھ گھنٹا لگی جاتا ہے یہاں پہ تو ابھی ہم چیکی کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں ہم نے سارے یہ ریجیکٹ کر لی ہیں تو ہم نے یہ پر پر جو ہے لے لیا ہے تو ابھی جو ہے میری سسٹر سیون ہرپل والوں کی شامپو لینے لگ دی ہے وہ روز سے کہتے ہیں میں نے تو یہاں تیل بھی وطیقہ کا لی ہے میں نے جب سے یہ تیل چھوڑا تھا بس بیسے بھی ہم یہاں کراچی ہے نا کھارا پانی ہے تو اس حساب سے ہی آئل صحیح لگتا ہے بالوں میں سرسو کا تیل بھی لگاتے ہیں لیکن زیادہ تر ابھی میں نے کچھو آئی بطیقہ والوں کا بھی لے لیتے ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ ٹرائی کر لیتے ہیں ہر کسی کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے ہر کسی کی الگ الگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں جو ہے ابھی اب کافی دیر لگ جائے گی ہمیں کافی دیر سارے آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں لیکن ہم گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا لگ کے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں چیزیں جو ہے ٹائم پر سمجھ نہیں آتی ہیں بے ٹائم ہی ہی سمجھ آتی ہیں تو ابھی ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے خیر میری تھوڑی کسی کو سمجھ نہیں آتی باقی کیونکہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے سب کو تو ابھی وہ دکھا رہے ہیں باڈی سپریونوں نے جو ہے واپس رکھ دی ہیں وہاں پہ ابھی میں ان سے تھڑی اچھے سے اسلام دا رہی ہوں تاکہ اچھے طرح سے ہو جائیں ابھی یہ مجھے بتا رہے ہیں ٹوٹل کر کے کہ میرا کتنا خرچہ بن چکا ہے کہ اب یہ شوپ میں ڈال کے مجھے دیں گے سمان ہاتھ میں ہاتھ میں نہیں مطلب کہ رکھ دیں گے یہاں میں نے کیپسول وغیرہ بھی لے لئے تھے اول میں مکس کرنے کے لئے تو ابھی میں نے جو ہے لے لیا ہے سمان وغیرہ یہاں سے تو مشرین کی شوپ جہاں بہت اچھی چلتی ہے جو بھی آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں جو ہے یہ وہ انگلیش بتا نہیں کون سی شامپو یہ لینے لگی اس کو بڑی بوتل چاہیے تھی لیکن وہ چھوٹی بوتل دکھا رہا ہے تو یہ کہہ رہے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے کوئی اور شامپو دکھائیں اب وہ بچارہ میں شامپو دکھا 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 کہ تھک جائے گا ہم بڑا تنگ کرتے ہیں جب بھی جانتے ہیں نالی بھائی کو بڑا تنگ کرتے ہیں یہاں پہ بچارہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہاں میں اسے کہہ رہی ہوں جلدی لے لو یہاں سے میں نے اپنے سمان لے لی ہے ابھی یہ جو اب دیکھتے ہیں یہ اس نے لینا کیا ہے اس کو ہیلو ہیر والوں کا بھی دکھا ہے شامپو یہ بھی ہم نے سارے طریقے استعمال کر لی ہے یہاں پہ کوئی شامپو صحیح نہیں ہے ابھی وہ کوئی اور شامپو لے دیا یہاں سے یہ لوریل والوں کا بھی صحیح نہیں ہے یہاں اس نے ایک ڈبی دکھائی ہے وہ بھی خیر جہاں سے ہم نے سمان لے گیا تھا تو یہاں نقلی بالو والا ایک لڑکا تھا اس نے نقلی بال لگائے ہوئے تھے تو سب یہاں بہت ہم لوگ آس رہے تھے نقلی بال لا حد ہوگی اگر لگانے بھی ہیں کوئی صحیح والی لگاؤ تاکہ اچھے بھی لگیں تو یہ تو بالکل ہی کوئی عجیب سے لگ رہے ہیں تو جیسے لڑکی کی نظر پڑی تو وہ اس کی ویڈیو ہی بنانے لگی ہے یہ دیکھیں یہ کار کیا رہا ہے یہ ہے یہاں سے تم دکھائے جا رہے ہیں مجھے خود بہت ہسی آ رہی ہے تو آپ لوگوں دیکھیں گے بتا نہیں آپ لوگوں کو ہسی رکے یا نہ رکے وہ ہمیں گھڑ دے کے جا رہے ہیں خیر کوئی نہیں بڑے عجیب ہیں یہاں بچا رہے ہیں یہاں کام کرتے ہیں بورنگ کا سامنے دردیاں والی دعا نے بیڑا گھر کوئا ہوا ہے اللہ تو یہاں سے ابھی بھی لے رہی ہے سامان تو میں یہاں سے مغزیات والوں کا دیکھ رہی ہوں خیر مجھے دیکھتی ہوں اگر لینا ہو تو لوگی ورنہ واپس کر کے چلی جاؤں گی تو یہ تو ڈبیت ہم نے نہیں لینی ہے ایسے فضول کی چیزیں میں سے دکھا رہی ہوں مغزیات کی شامپو ابھی ہاں میں نے لے لیے لیکن ابھی صحیح نہیں لگ رہی لیکن میں دل کا ارادہ جو ہے نا بہت ہی بدلہ بدلہ ہے شاید میں واپس بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس موقع ہے تو اب اس کو بھی دکھا رہے ہیں یہ کچھ پسندی نہیں آرہا شامپو لینے یہ پتہ نہیں رشتہ لینے یہ یہاں پہ اتنا تو کسی رشتہ داروں کے گھر جا رشتہ لینے ہیں تو وہ بھی اتنا انتظار نہیں کرتے رشتے والے بس شکل سے دیکھو تو انکار کر کے آ جاتے ہیں لینے ہو تو لے لیتے ہیں اتنا بھی کوئی نہیں ہوتا رشتے دینے لینے والے بھی جلدی سے آ جاتے ہیں تو یہاں پرائیز دیکھ رہے تھے پرائیز ہوتی ساڑھے تین سو لیکن یہ شامپو جہاں نا سارے لوکل ہیں کوئی اچھا نہیں ہے یہاں پہ تو وہ یہی کہہ رہے تھے لی بھئی شامپو تو سارے یہاستے ہیں تو خیر کوئی نہیں ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں شامپو سارے بیکار ہیں دیکھ لیں میں کتنی دیر لگ گئی ہیں یہاں پہ اور ہم جیسے کوئی لڑیا ہوں گی کہ دو رپ ایک چیز لینے ہوگی تو ہم اتنا انتظار کرواتے ہیں یہ سیمن ہر پربالوں کی اس نے شامپو لیے یہاں پہ اور سیمن ہر پربالوں کا اوئل لے گی میرے خیال سے یہاں پہ یہ کیونکہ یہ تیر اوئل ہاں سیمن ہر پربالوں کا اوئل بھی اس نے یہاں پہ لے لیا ہے پرائیز جوئیس کی بہت سستی ہے تو ہر کسی کے اپنے اپنی جوئیس ہوتی ہے جو جیسی مرزیل ہے تو مطلب کہ ہر کوئی اپنا اپنا کرتا ہے تو یہاں پہ مجھے نہیں پتا یہ کس کی لے کے جاری لیکن ہمارے گھر میں جو شامپو آتے ہیں وہ زیادہ زیادہ دن آپ جتنی مرزیں بھوتے لے لیں کہ ایک دن دو دن ٹکتے ہیں پتہ نہیں اس سے کیا ہے حالانکہ دو دن بعد ہی مطلب ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھاتی ہے یہ شامپو ہوتی ہیں اس شامپو سے آدھے لوگ نہ آتے ہیں وہ واشرو میں سین ہاتا ہے کیونکہ وہ ڈھکان کھول کے رکھ دیتے ہیں اور وہ جو ہے گرتی رہتی ہے گرتی رہتی ہے پہلے میں بہت لاتی تھی لیکنا میرا دل نہیں کرتا اس لئے کہ جب بھی جاؤ ڈھکان کھلا ہوتا تھا اور وہ گر رہی ہوتی تھی تو میں نے کہا بھی اب تو میں نے لانی ہی نہیں ہے تو اب جب سے میں نے لانے چھوڑے ہیں وہ پوری ہی استعمال کرتے ہیں لوگ تو آج پھر جائے لے تو یہاں سے وہ پیسے دے رہی ہے اچھے بات ہے نا کسی کا کردہ بھی نہیں رکھنا چاہیے لیکن ہم کیا کریں ہم بھی مجبور ہیں میں پھر دے دیتی ہوں منت کی منتی پندرہ ٹیک تک میری لگ جاتے ہیں دیتے دیتے ٹائم جو ہے پھر میں دے ہی دیتی ہوں اب دیکھ لیں آپ لوگ خود سوچ ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں تھوڑی چیز کو جو ابھی جو ہم نے چیزیں لے رہی ہیں ابھی جو ہم اپنے گھر جا رہے ہیں کیونکہ بہت دیر ہو چکے یہاں پہ مغرب کی ازانیں ہونے والی ہیں ہماری چھوٹی سسٹر دنیرہ جو ہے بڑی سسٹر جو ہے معمولوں کے گھر گئی ہیں پتہ نہیں کاب آئیں گی گھر خالی خالی لگتا ہے یہ پتہ نہیں ہم بابا بچارہ کہاں چلا گیا اتنے دن ہو گئے ہیں اس کے دکان بند ہوتی ہے ہم تو خود پریشان ہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا کیونکہ جب بھی آتے تھے اس بابا کو بھی بڑا تنگ کر کے جاتے ہیں پریشان کا یہاں ہم سلام بغیرہ لے رہے ہیں کیوںکہ ابھی جو ہم جا رہے ہیں گھر پہ یہاں ہمارا سٹوپا پہ پہتے ہیں ہم اپنے گھر کو چلیں گی ہیں ہم اپنے گھر کو آ رہے ہیں ہیں ہم بھی اپنی گھلی میں انہوں ہو چکے ہیں بس اب ہم اپنے گھر بھی پہنچ چکے ہیں تو یہاں ہم گھر پہ پہنچ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں میری ساتھ جتنا ہوا لیکن میں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کرتی ہوں میرے کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ شیئر کروں جتنا ہو سکتے ہیں یہاں ہم چینج بغیرہ کر رہیں گے یہاں جی میری ہم گھر پر آ چکے تھے اور میری سسٹرم جو ہے آلو بیگن منایا تھا سب اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے جب سے دو دن سے جائرز نے گھر صحیح سے سنبھالا ہوئے مطلب کہ ساف سترہ رکھا ہوئے یہاں تاکہ باش روم تاکہ بھی ساف سترہ رکھا ہوئے بہت اچھا سفائی کر رکھی ہے بہت اچھی کپڑے بغیرہ سمیٹھ کے رکھے میں کیچن بھی ہاتھ ہے کہ ہمارا بہت نیٹ ہے کلین ہوتا ہے کھانا بنا دی اس کو پتہ ہے نا بکیلی ہوتی تو میں اس کیسے کرنا ہوتا اب اس کو سمجھ آ چکی بڑی سسٹر ہو نا تو پھر نا بھائیمانی سے ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے پھر ہم نے کام نہیں کرنا تھا یہ نہیں کرنا وہ نہیں بس پھر نا دل نہیں کرتا کام کرنے کو اس لئے ہم سوچتے ہیں وہ کرے گی وہ کرے گی تو اس بات پہ یہاں تا ختم ہو جاتی ہے عزیز بھائی ہوتی عزیز ہی نہیں ہوتی تو بڑی سسٹر جہاں بھی ہو سن رہی ہو نا ابھی نہیں آنا ہے کیونکہ بہت اچھا سمبال یہ جب تو ماؤں گی تو پھر بالکل بھی کام نہیں کرے گی یہ ہاں بھی ہمارے گھر پہ بچے آئے ہوئے تھے روز ہماری ماموں کے فیامی آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گھر بیوکل صاف سترا ہوا پڑا ہے اور یہ ہمارا پنجاب سے آٹا آیا ہو گیا میرے اببو نے وہاں بس پہ رکھوا دیا تھا اور بھائی صبح لے آئے تھے اور ان کو بھی آج موقع مل گیا تھا چھٹی کرنے کا تو یہاں دو ہم ہمارے گھر میں عام بائی میں پتہ نہیں اپنے ہیں یا کسی اور خیر اب نہیں ہوں گے جب آئے ہوں گے عام کی بیٹی آئی میں تو اببو نے بھیجی تھی پنجاب سے بھی اتنے اچھے سفائی کی ہوئے اور جو میں نکاب میں جو میں نے اتنی ساری پننے لگائی ہوئی تھی وہ یہ لگائی ہوئی تھی کیونکہ جب صبح ہمیں جاتی ہونا پھر مشکل ہوتی ہے پننے اٹھانے میں تو میں نے یہاں کے لاغا جی کہ جب صبح جیسے ہوگی تو اچھے سے مطلب ہم لوگ جب ریڈی ہوتے ہیں تو پھر ٹائم بہت کم ہوتا ہے ہمارا جو ہے ساڑھے آٹھ آٹھ کی ٹائمنگ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں جلدی چاہنا پھر آنے صبح صبح پنیں ڈھونڈ رہے ہیں تو اس لئے آج میں نے جاہاں رکھے ابھی پتہ نہیں صبح تک یہاں سے بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں ابھی کتنے پنیں ہیں دو چار چھے آٹھ دس پنیں ہیں ٹوٹل آٹھ اور گیارہ پنیں لگاتے ہیں ہم اپنے نکاب پر جب ایسے نکاب لگانا ہو تو خاص طور پر تبی تو یہ ہماری کپڑے کی علماری ہے کپڑوالی علماری ہے اور اس پر ہم نے کپڑے دیا ہوئے تو اس لئے سے اسے نظر نہیں آ رہی ہماری کھیڑکی ہے یہاں سے جہاں چچتہ سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ ہمارا بھی لوگ جو تھا آج کا یہی تک تھا پھر ملتے ہیں نیسٹ بھی لوگ میں تب تک اللہ حافظ